سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دمشق کے حکمران مجیر الدین کی کمزوریوں کی وجہ سے یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈوین کے حوصلے واقعی بے حد بڑھ گئی تھی اس کے پاس ابھی تک یوروپ کے سلیبی رضاکار جمع ہو رہی تھی اس کی قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا لہذا اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کا عمل شروع کر دیا تھا وہ سلطان نور الدین زنگی کے مقبوزات پر دستاندازی کی جرت تو نہ کر سکا تھا البتہ اس نے مجیر الدین اور مصر کی کمزور فاطمی خلافت کے علاقوں پر دستاندازی کرنے کا فیصلہ کر لیا سب سے پہلے اس نے اسقلان کی ساحلی شہر کو فتح کر لیا اسقلان پر نصرانیوں نے اس سے پہلے بھی کئی حملے کیے تھی لیکن ابھی تک وہ شہر مصر کی خلافت کے تحت تھا پھر مصر کی بدقسمتی خلفہ فاطمی میں سے زافر بی امرددان نام کا ایک شخص خلیفہ ہوا اور وہ ایک انتہا درجے کا عیاش نوجوان تھا اور امور سلطنت میں کسی قسم کا کوئی تجربہ اور سروکار نہ رکھتا تھا جبکہ یروشلم کا بارڈوین نوجوان تھا ہونہار اور ہر وقت نصرانیوں اور سلیبیوں کی فلاح بہبود کے متعلق سوستا رہتا تھا لہٰذا اپنی جنگی تیاریوں کو اروج پر پہنچانے کے بعد اس نے اسقلان کا محاصرہ کر لیا یورپ سے آنے والے سلیبیوں کی وجہ سے اس کے حوصلے جوان تھی شہر کے مسلمانوں نے چھے ماہ تک ڈٹ کر سلیبی یلغار کا مقابلہ کیا لیکن افسوس ان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی اس پر ظلم یہ ہوا کہ ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی نتیجہ یہ نکلا کہ سلیبیوں نے ایک زبردست حملہ کر کے اسقلان پر قبضہ کر لیا اسقلان پر قبضہ کرنے کے بعد اب یوروشلم کے بادشاہ بالوین کی بھوکی نگاہیں دمشق پر جمع ہوئی تھی وہ چاہتا تھا کہ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد نوردین زنگی پر ضرب لگائی جائے اور ماضی میں جو نوردین زنگی کے ہاتھوں سلیبیوں کی شکستیں ہوئی ہیں ان کا بدلہ اور انتقام لیا جائے سلطان نوردین زنگی کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بالوین یلغار اور پیش قدمی کرتے ہوئے دمشق پر قبضہ کر لے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جورت کرے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان نوردین زنگی نے چھوٹا سا ایک لشکر دے کر اسد الدین شیرکوہ کو دمشق کی طرف روانہ کیا یہ ایک طرح سے ایک سفارت تھی دراصل سلطان نوردین زنگی شیرکوہ کے ذریعے مجیر الدین کو یہ بیغام بھیجنا چاہتا تھا کہ وہ بالوین کے سامنے کمزوری اور بےہمیتی کا اظہار کرنا ترک کر دی اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت کری اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایک طرف ہو جائے والی دمشق مجیر الدین کے دل میں چور تھا اسے جب خبر ہوئی کہ شیرکوہ ایک سفیر کی حیثیت سے اس سے ملاقات کرنے آ رہا ہی تو اس نے شیرکوہ سے ملاقات کی اور نہ ہی اس کے ساتھ جو لشکر کے دستے تھی ان کے لیے خوراک اور رسط کا انتظام کیا شیرکوہ نے جب بار بار اس سے ملاقات کی درخواست کی تو اس نے نہایت درشت روی سے کہلا بھیجا کے میرے نوکدار نیزے اور خارہ شغاف تلواریں ہی تم سے ملاقات کریں گی شیرکوہ کو مجیر الدین کے اس جواب نے غزبناک کر دیا تھا وہ ایک سفیر کی حیثیت سے آیا تھا مجیر الدین کے خلاف کوئی جوابی کا روائی بھی نہیں کر سکتا تھا لہٰذا دمشق سے نکل کر وہ جسر خشب میں آ کر خیمزن ہو گیا اور وہاں سے اس نے نور الدین زنگی کو مجیر الدین کی بدسلوکی کا سارا حال لگ بھیجا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو شیرکوہ کا جب پیغام ملا تو پھر وہ مجیر الدین کے اس رویے کو برداشت نہ کر سکا اور اسے سبق سکھانے کے لیے حلب سے نکل کھڑا ہوا تھا دمشق کے نوہ میں سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ شیرکوہ سے جا ملا پھر وہاں سے کوچھ کرنے کے بعد لشکر نے آئین دمشق کے قریب جا کر اپنا پڑاؤ کر لیا سلطان نور الدین زنگی نے وقت زائنہ کیا دمشق پر حملہ کرنی اور اسے پرامن طریقے سے فتح کرنے کے لیے اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا جب سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سلطان نور الدین زنگی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا عزیزان دیرینہ دوسرے علاقے کی نسبت دمشق کی حالت مختلف ہے یہاں میں بامر مجبوری لشکر کشی کر رہا ہوں اگر وہ عہد جو میرے اور مجیر الدین کے درمیان ہوا تھا قائم رہتا تو میں کسی بھی صورت دمشق پر لشکر کشی نہ کرتا اب چونکہ مجیر الدین بار بار مسلمانوں کے خلاف سلیبیوں سے ساز باس کر رہا ہی اس کی حکومت کے وسیع علاقے سلیبیوں کی سرحدوں سے ملتے ہیں لہٰذا یہ علاقے سارے مسلمانوں کے لیے سلیبیوں کی طرف سے خطرہ بن سکتے ہیں اب میں نے اہد کر رکھا ہے کہ مجیر الدین کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جائے تاکہ سلیبیوں کے بے پناہ سائلاب کے سامنے مضبوط اور مستحقیم بند باندھا جا سکے یہ اجلاس کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جنگ کے دوران ہمارا اور دمشق والوں کا کم سے کم نقصان ہو بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے کسی کے خلاف تلوار استعمال نہ کی جائے تاہم اگر کوئی زبردستی ہماری راہ روکنا چاہی ہمارے ارادوں کی پامالی کی کوشش کرتا ہی تو اس کا خاتمہ بھی لازمی ہے یہاں تک کہنے کے بعد سلطان نوردین زنگی روکا کچھ سوچا اور اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا شیرکوہ اور مجدیدین جو کچھ میں کہنے لگا ہوں توجہ اور انہماق سے سنو جس قدر لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے حضب سابق چھوٹے سالاروں کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا میں اپنے حصے کے ساتھ دمشق شہر کے مشرقی دروازے کی سامنے پڑاؤ کر کے شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کروں گا شیرکوہ اور مجدیدین تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کے مغربی دروازے کی طرف اپنے کام کی ابتدا کرو گے اس طرح ہمارے لیے آسانیہ ہو جائیں گی اس لیے کہ شہر کے اندر مجیردین کے پاس جس قدر اسکری قوت ہے اس کو اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا مغرب میں اور مشرق میں اور پھر دونوں طرف دفاعی معاملات اور لشکریوں کی نگرانی کرنا اس کے لیے محال نہیں تو مشکل ضرور ہو کر رہ جائے گا اس طرح وہ ایک ششو پنچ اور تزبزب کا شکار ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اسی حالت میں اگر اس پر دباؤ بڑھتا رہی تو وہ ایک نہ ایک دن پر امن طریقے سے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا سلطان نور الدین زنگی روکا اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا شہرکو اور مجددین خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کا خیال رکھنا کی جب دمش شہر ہمارے ہاتھوں فتح ہو جائے تو کسی کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ہمارے لشکر کا کوئی بھی لشکری کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ ایسا کرے گا تو سخترین سزا دی جائے گی ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے دمشق کے حفاظتی لشکر میں سے اگر کوئی زخمی آتا ہے تو اسے معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا شہر فتح ہونے کے بعد اگر کوئی ہمارے سامنے سے بھاگ کر جان بچاتا ہی تو یاد رکھنا ایسے بھاگنے والوں کا تعقب نہیں کیا جائے گا نہ ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا یہ سارے احکامات جاری کرنے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا سلطان کو دیکھتے ہوئے سارے سالار بھی کھڑے ہو گئی پھر سلطان کہنے لگا آہو اب لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دیں اس کے ساتھ ہی سب سلطان کے خیمے سے نکل گئی لشکر کی تقسیم کے ساتھ سلطان نے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھا کر شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے منظم کر دیا جبکہ اپنے لشکر کو لے کر شہرکوخ اور مجددین دمشق کی شہر پناہ کے مغربی حصے کی طرف گئی یہاں مجیر الدین نے انتہائی قسم کی دینی بےہمیتی کا مظاہرہ کیا تھا بجائے اس کے کہ ان پر آشوب حالات میں وہ سلطان سے اپنے رویہ کی معافی مانگتا جو بد اہدیاں اس سے ہوئی تھی ان کی تلافی کرتا اور سلطان کے خلاف اس نے جو سلیبیوں کے ساتھ ساز باس کی تھی اپنے اس رویہ پر معافی مانگ کر آئندہ سلطان کے حق میں پرخلوس رہنے کا وعدہ کرتا الٹا اس نے اپنے لشکر کے دو حصے کیے دونوں لشکروں کو اس نے اپنے بہترین سالاروں کی سرکردگی میں دیا اور وہ خود شہر کے اندر ہی رہا اور اپنے ان دونوں سالاروں کو حکم دیا کی وہ شہر پناہ کے شرقی اور غربی دروازے سے نکل کر سلطان نوردین زنگی شہر کو اور مجددین کے لشکر پر حملہ آور ہو جائیں مجیر الدین کی تجویز کے مطابق پہلے اس کے لشکر کا ایک حصہ شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے نکلا اور خبص باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہجر و حرارت کی طرح سلطان نوردین زنگی پر حملہ آور ہوا سلطان پہلے ہی مجیر الدین سے بڑا بیزار اور اکتایا ہوا تھا جو ہی اس کے لشکر نے سلطان پر حملے کی ابتدا کی فوراں دشت جنون میں اچانک نمدار ہو جانے والے فیضان سروری اور دامن کو چاک اور دل کو فگار کر دینے والے سوزش دروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا لمحوں کے اندر سلطان نے شرقی دروازے سے نمدار ہو جانے والے مجیر الدین کے لشکر کو بے زین و زینت زبان بے نتخ قلب زخم آشنا سہمی اور بلکتی ہوئی بھیڑوں ہوش و دانش اور جوش و جذبے کی محرومیوں سے بتر کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ مجیر الدین کے لشکر کا وہ حصہ بترین شکست کھا کر بھاگا اور واپس شہر میں داخل ہو گیا اسی وقت مجیر الدین کے لشکر کا دوسرا حصہ شہر پناہ کے غربی دروازے سے نکلا اور شیرکوخ اور مجدیدین پر تاریخ پرحول شب اور آماجگاہ میں کھولتی آتشنا گرم روح کی طرح حملہ آور ہوا تھا شیرکوخ اور مجدیدین نے بھی سلطان ہی کی طرح اپنے ردی عمل کا اظہار کیا اور وہ شیر آگاہ میں آوازوں کو نوحوں میں تبدیل کر دینے والے اور وہ کاروانوں کو غبار راہ کی طرح اڑا دینے والی وقت کی بے دردیل غار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے مجیردین کے لشکر کا یہ حصہ بھی شیرکوخ اور مجدیدین کے حملوں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا لمحوں کے اندر شیرکوخ اور مجدیدین نے اس لشکر کی حالت بھی غیر کر دی تھی یہاں تک کہ مجیردین کی بدقسمتی سے اس کے لشکر کا وہ حصہ بھی شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہو گیا ایک طرف سے سلطان نوردین زنگی نے خود اور دوسری طرف سے شیرکوخ اور مجدیدین نے دمشت پر تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیئے تھے مجیردین کے لشکر کے دونوں حصے جب بھاگ کر شہر پناہ کے اندر چلے گئی تب سلطان نوردین زنگی شیرکوخ اور مجدیدین اپنے لشکریوں کو لے کر بلکل شہر پناہ کے نیچے پہنچ گئی مجیردین کے حکم پر فصیل کے اوپر اس کے جو لشکری تھے انہوں نے آگ برسانا شروع کر دی اور چاہتے تھے کہ سلطان نوردین زنگی اور اس کے لشکری پیچھے ہٹ جائیں مریخین لکھتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات ایسے ہی قیفیت تاری رہی آخر فیصلہ کرنے کے بعد سلطان نوردین زنگی کی طرف سے شہر پر فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے فصیل کے ایک حصے کو توڑ دیا گیا فصیل کا ٹوٹنا تھا کہ سلطان نوردین زنگی شیرکوہ اور مجدیدین اپنے لشکر کے ساتھ بے روک سائلاب کی طرح شہر میں داخل ہو گئی دمشق کے لشکری پہلے ہی بددل ہو رہی تھی لہذا انہوں نے فوراں ہتھیار ڈال کر امان طلب کرنی شروع کر دی سلطان نوردین زنگی نے اہل دمشق کے لیے عام موافقہ اعلان کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر پناہ پر سلطان کا پرچم لہرانے لگا غیر ذمہ دار مجیر الدین نے جب دیکھا کہ شہر پناہ پر سلطان نوردین زنگی کا پرچم لہرانہ چکا ہی اور شہر کو سلطان نے فتح کر لیا ہی تب وہ جا کر قلعے میں پناہ گزن ہو گیا مجیر الدین ایسا غیر ذمہ دار تھا کہ شکست اٹھانے کے بعد بھی اس نے ذمہ داری کا مظاہرانہ کیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا بلکہ قلعے میں محصور ہو کر بچنے کی کوشش کی اس طرح وہ سمجھتا تھا کہ شاید قلعے میں وہ سلطان سے محفوظ ہو جائے گا لیکن جب سلطان نے قلعے پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے حملے شروع کر دئیے تب مجیر الدین کو یقین ہو گیا کہ سلطان لمحوں کے اندر قلعے کو بھی فتح کر کے پامال کر دے گا لہٰذا آنے والی صورتحال سے بچنے کے لیے قلعے کا دروازہ کھول کر وہ نکلا اور اپنے آپ کو سلطان کے لشکر کے حوالے کر دیا سلطان پورے شہر کو فتح کر چکا تھا قلعے پر بھی اب سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا یوں ایک طرح سے مجیر الدین کی ساری سلطنت سلطان نور الدین زنگی کے تسلط میں آ گئی تھی سلطان کے لشکریوں نے مجیر الدین کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کیا اس وقت سلطان قلعے کے پاس شیرکوخ اور مجیر الدین اور دوسرے سالروں کے ساتھ بیٹھا شہر کے متعلق حکمات جاری کر رہا تھا کہ مجیر الدین کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا مجیر الدین کو دیکھتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے اس پر ایک تیز نگاہ ڈالی جس پر مجیر الدین کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بھونچال کے جھٹکوں میں سمندر کامپ اور لرز گیا ہو پھر سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی خفگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے مجیر الدین کو مخاطب کیا مجیر الدین تم ایک انتہائی غیر ذمہ دار اور ملت کے کم تر فرد ثابت ہوئے ہو تمہارے جیسے لوگوں کا آغاز اور انجام بھی حیرت انگیز ہوتا ہی اور تو سفینوں کے لنگر کا اچھا پاسبان ثابت نہ ہوا تو ممبر کی سر بلندی اور مسجدوں کے وقار کا ایک کامیاب محافظ بھی نہ بن سکا بس تو اپنے حصارداد کے شرک و غرب کے سنگم میں اوبام کے انگارے لیے پھرتا رہا ظالم ایک اچھا اور انصاف پسند مسلمان حکمران تو کالی خاموشیوں میں اپنے لوگوں کے اپنے تحفظ کا نگہبان گمراہی کے انگاروں میں کردار کی تقدیز بے امان راتوں کے لمحوں میں امیدوں کا مستحکم ایوان اور کالے سائیوں کے راج میں ان کے لیے نفس نفس روشنی کی چاہت ثابت ہوتا ہے لیکن تو اپنے ملت اپنی قوم کے لیے تالاب کا گدلہ پانی بدی کا تاریخ ایوان ہلاکت خیز لاوہ اور وحشتوں کا آسیب ثابت ہوا ہی یہاں تک کہنے کے بعد سلطان تھوڑی دیر پھر رکا پھر اسی انداز میں مجیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا مجیر الدین ایک حکمران کی حیثیت سے تیری عقل کی میراج پستیوں میں کیوں جا گری تیرے ادراہ کا شوق کیوں منجمد ہوا تیرے کردار کی رگوں میں تپیش کیوں ختم ہو گئی اور تیرے حمیت کا تیشہ تند کیوں ہو گیا تو کیوں کسی گمراہ سوردگر کی طرح اپنے مقدر سے جنگ کرتا رہا اور انسانیت کے معحضر کے لیے اپنے رب کی رضا مندی کے وسیلوں کا خواہاں نہ ہوا سلطان یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا غور سے مجیر ادین کو دیکھتا رہا اور پھر مجیر ادین کو دوبارہ مخاطب کیا اب دیکھ اپنی حالت پر نگاہ دوڑا تو کچھ نہیں بولتا تیری زبان پتھر کی سل ہو چکی ہے تو ہجر کی سیاہ رات کی طرح اپنے سونچوں میں گم ہے اپنی غیر ذمہ داری پر ماتم کناہیں مجیر ادین میں اگر چاہتا تو تجھے زنگ آلود آئینہ جان کر توڑ سکتا تھا بدی کی مٹی سے آباد پستی جان کر برباد کر سکتا تھا عشرتوں کا رنگ جان کر تجھے منتشر کر سکتا تھا اور مردہ آرزووں کا ساغر سمجھ کر تجھے توڑ سکتا تھا لیکن کسی سے انتقام لینا تخلیخ کا اعجاز نہیں معاف کر دینا ہی کسی کا اصل فسو ہے سلطان پھر رکا اور اس بار وہ دکھ برے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا مجیر ادین زنگی صرف ساز نہیں سوز بھی ہے تپش میں ہدت ہی نہیں عبرت خیزی بھی ہوتی ہے کاش تو اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے روشنی کا منار بنتا اور ضرورت مندوں کے زخموں کا مرہم ثابت ہوتا لیکن تو اپنی ملت کے لیے کچھلی ہوئی دھول جیسا بے فائدہ اور بے سود ہی رہا میں نے تجھے پہلے دو مواقع دیئے ہر بار تجھے معاف کیا اور تیرے ساتھ جو بھی اہد کیا تو اس اہد سے پھر گیا بجائے اس کے کہ تو مسلمانوں کی پاسبانی کرتا ان کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرتا تو الٹا مسلمانوں کے خلاف سلیبیوں سے اتحاد کرنے پر مائل ہو گیا میں سمستا ہوں اس سے بڑھ کر کہ ایک مسلمان کے لیے بےہمیتی اور بے غیرتی کا کوئی قدم ہو ہی نہیں سکتا مجیر الدین اب تو اس قابل نہیں رہا گئی تجھے ان علاقوں کا حکمران برقرار رکھا جائے اس لیے کہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو تین بار سامپ بن کر ڈس چکا ہے اور اب اس سامپ کو حکمرانے کے ممبر پر نہیں بٹھایا جا سکتا میں تیرے لیے کوئی بڑی سزا تجویز نہیں کرتا اس لیے کہ تیرے عامال کی سزا اور جزا کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا لیکن پھر تجھے مسلمانوں کو ڈسنے والا سامپ نہیں بننے دینا چاہتا اگر اس موقع پر میں تیری گردن اڑا دیتا تو بہت سے لوگ خوش ہوتے اس لیے کہ لوگ تجھ سے نالا ہی لیکن میں تجھے ہمس شہر کی طرف بدر کرنے کی احکامات جاری کرتا ہوں ساتھ ہی تمہیں یہ بھی تنبیح کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں اگر کسی بھی موقع پر مجھے یہ خبر مل گئی کہ تو اپنی مسلم قوم اور ملت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہی اور جو کچھ تو نے کھویا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے سلیبیوں سے ساز باس کر رہا ہی تو یاد رکھنا میں تیرے جسم کے ایک ایک عزو کو کٹ کر چیلوں اور قوووں کے آگے پھینک دوں گا بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس طرح سلطان نے مجیر الدین کو دمشق سے ہمس کی طرف روانہ کر دیا اور یوں بورین خاندان کے نامور شخص مہتک تین نے جو باون سال پہلے دمشق میں ایک خودمختار حکومت کی بنیاد رکھی تھی وہ مجیر الدین کی کوتاہ اندیشی اور بےہمیتی کی وجہ سے ختم ہوئی اور سلطان نور الدین زنگی اس کا وارث بنا مجیر الدین کو دمشق سے ہمس کی طرف روانہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شہر میں ایک عام مجلس منقت کی جس میں دمشق شہر کے صاحب سرود تجارہ پیشہ لوگوں اہل علم اہل حنر اور دیگر امور میں ماہر لوگوں کو شامل کیا گیا اس مجلس میں فیصلہ یہ ہوا کی اس لڑائی کے دوران جن لوگوں کے مال و اسباب کا نقصان ہوا ہی انہیں سلطان کی طرف سے معقول معاوضہ دیا جائے گا اس کے علاوہ سلطان نے دمشق کے علماء اور وفادار امراکو قلعاتوں اور انام و اکرام سے نوازا اس کے علاوہ اس نے دمشق کے لیے تجارت کی درآمدی برآمدی محصول اور سبزیوں اور پانی کے محصول میں بھی کمی کر دی تھی سلطان نے سہولتوں کا جو اعلان کیا جمعہ کے خدبوں کے اندر بھی ان کا اعلان کیا گیا اور تحریری شکل میں لکھ کر شہر کے اندر بھی آویزان کیا گیا دمشق میں سلطان نوردین زنگی کا قبضہ اس دور کا ایک انتہائی اہم اور قابل ذکر کارنامہ خیال کیا جاتا ہی دمشق کے سلطان نوردین زنگی کی سلطنت میں شامل ہونے کے بعد موصل سے حیران تک سلطان کی سلطنت پھیل گئی تھی اور اب وہ بڑی آسانی سے یروشلم پر ضرب لگا سکتا تھا دمشق کے سلطان نوردین زنگی کے ہاتھوں فتح کے بعد بغداد کا عباسی خلیفہ اس قدر خوش اور مطمئن ہوا کہ اس نے سلطان نوردین زنگی کو نہ صرف یہ کہ دمشق کی فتح پر مبارک بات بھیجی بلکہ سلطان کو الملک العدل کا خطاب بھی دیا دمشق کی فتح سے جو ایک بہت ہی اچھا کام ہوا وہ یہ کہ جس وقت سلطان نوردین زنگی نے دمشق فتح کیا تھا اس وقت عالم اسلام کی عظیم محسن اور رجل عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا باب نجم الدین ایوب جو بعلبک کا والی تھا اسے خبر ہوئی کہ مجیر الدین کو شکست دے کر سلطان نوردین زنگی نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے تو نجم الدین ایوب اپنے آپ ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بعلبک کی کنجیاں اس کے سامنے رکھ دی سلطان نوردین زنگی کو اس کے اظہار اطاعت پر بہت خوشی ہوئی اور اس نے نجم الدین ایوب کو اپنے حلقہ خاص میں بھی شامل کر لیا ترتوس کے سلیبی چونکہ آئے دن نہ صرف مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کر کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے تھی بلکہ اپنے ہاں یورپ سے آنے والے سلیبیوں کو بھی پناہ دیتے تھی اس طرح وہ مسلمانوں کے مقابلے میں سلیبیوں کی طاقت اور قوت میں اضافے کے خواہان تھی اس بنا پر سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا اس قلعے میں جنگجو سلیبیوں کی ایک کثیر تیداد موجود تھی سلطان نے جب ترتوس کے قلعے کا محاصرہ کیا تو سلیبیوں نے جنکہ قلعے کے اندر بھاری مقدار میں سامان رسد اور حرب و ضرب جمع کر رکھے تھی لہذا انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں سلطان کا مقابلہ کیا سلطان کے تیز اور جان لیوہ حملوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی آخر سلطان کے مقابلے میں انہیں شکست اٹھانا پڑی لشکر کے بیشتر حصے کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور باقی بچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا شہر کے اندر جن لوگوں نے امان طلب کی سلطان نے رحمدلی سے کام لیتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا اور کسی کو مطلق کوئی نقصان نہ پہنچایا ترتوس کی فتح کے بعد ترتوس کے آس پاس اور نوہ میں جتنے سلیبیوں کے چھوٹے چھوٹے قیلے تھے انہوں نے بھی سلطان نوردین زنگی کی اطاعت قبول کر لی تھی بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نے معمولی جزیہ ادا کرنے کے سوا ان سے کوئی تاروز نہ کیا اسی دوران عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور علمیہ ہوتے ہوتے رہ گیا وہ یہ کہ قونیہ میں سلطان مسعود اول فتح پا گیا اور اس کے بعد علب ارسلان ثانی قونیہ کے تاج و تخت کا سلطان بنا سلطان بنتے ہی علب ارسلان نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیواز کی حکمرانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی اس جنگ کے دوران میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ سلطان نوردین زنگی علب ارسلان سے بدزن ہو گیا اور اس نے علب ارسلان کے کئی سرحدی قلوں پر قبضہ کر لیا اس لیے کہ سلطان کو علب ارسلان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا تاکہ وہ سیواز کے حکمرانوں پر حملہ آور ہو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قنیج ارسلان نے گھبرا کر سیواز کے حکمرانوں کے خلاف جنگ و جدل کا سلسلہ ترک کر دیا اور قونیہ پہنچ کر اس نے سلطان نوردین زنگی کو پیغام بھیجوایا کہ میرے دل میں آپ کا بہت احترام اور بڑی عزت ہے اور میں ہمیشہ آپ کی دوستی اور رفاقت پر فخر کرتا رہوں گا علب ارسلان نے سلطان نوردین زنگی کو یہ پیغام بھیجوایا کہ ہم دونوں کا اتحاد مسلمانوں کا سلیبیوں کی ظلم و ستم سے بچاؤ رکھ سکتا ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جو کام سلیبیوں کے خلاف میرے باپ نے کیا تھا اس کام کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے قلوم پر سے اپنا قبضہ اٹھا لیں آپ کے اس فیصلے سے آپ اور میرے درمیان کوئی جھگڑے اور فساد کی وجہ نہ رہ جائے گی سلطان نوردین زنگی بڑا رحم دل اور سلح جو حکمران تھا جس طرح علب ارسلان نے اس کے لیے گرم جوشی کا اظہار کیا ویسے ہی گرم جوشی اور محبت کا اظہار سلطان نوردین زنگی نے بھی کیا اور اس کے سارے مفتوحہ علاقے واپس کر دیئے اور ساتھی اس سے اس سلسلے میں معذرت بھی کر لی اور اس طرح عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور ٹکراؤ ہوتے ہوئے رہ گیا ایک روز مرسینہ بھاگتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں عبیدہ ایزیبیل زہران بیٹھی کسی موضوع پر باہم گفتگو کر رہی تھی مرسینہ بھاگتی ہوئی عبیدہ کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی ماں ذرا باہر تو نکل کر سہن میں چلو دیکھو کیسا امدہ منظر ہے مرسینہ کے ان الفاظ کے جواب میں عبیدہ زہران اور ایزیبیل تینوں سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی مشل جمارہ اور عبیرہ کی نگاہیں بھی اسی پر جمع ہوئی تھی جبکہ سمرون جو اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور جس کے پاس بیٹھ کر سب باتنگ کر رہے تھی وہ بھی استحفامیہ انداز میں مرسینہ کی طرف دیکھ رہا تھا مرسینہ آگے بڑھی بڑی عقیدت مندی میں اس نے عبیدہ کا بازو پکڑا پھر کہنے لگی اما اٹھے نہ پھر اس نے زہرہ دے کر عبیدہ کو اٹھایا اپنے ساتھ باہر لے گئی باقی لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے باہر سہن میں لاکر مرسینہ نے جب استبل کی طرف اشارہ کیا تو عبیدہ کھل کھلا کر ہس پڑی باقی سب لوگ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اس لیے کہ استبل میں مجددین شمس الدین اور قطلق اپنے گھوڑوں کو باندھ کر استبل سے نکل کر ان کی طرف ہی آ رہے تھی قریب آئے تو سب سے پہلے عبیدہ اور زہران نے انہیں پیار دیا پھر سمرون ان تینوں سے گلے ملا اس کے بعد وہ باقی سب افراد سے مل رہے تھی ان تینوں کو لے کر نئے مکان کے اسی کمرے میں جا کر بیٹھی جہاں وہ اس سے پہلے بٹھ کر گفتگو کر رہے تھی جب سب بیٹھ گئی تب گفتگو کا آغاز عبیدہ نے کیا تھا میرے تینوں عظیم بیٹوں سب سے پہلے تو میں تمہیں تمہاری حالیہ جنگوں میں فتح مندیوں پر مبارک بات پیش کرتی ہوں اس کے ساتھی تمہیں ایک اچھی اور خوشکن خبر بھی سنانا چاہتی ہوں مجددین چونکنے کے سے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا تھا پھر وہ بول اٹھا ماں آپ نے جو ہمیں فتح مندی کی مبارک بات دی ہے اس میں آپ سب لوگ بھی شامل ہیں اس لیے کہ ہم سب کی حیثیت اب ایک گھرانے کیسی ہے گھر کا ایک فرد اگر اچھا کام کرتا ہی تو اس اچھائی میں گھر کے دیگر افراد بھی شامل ہوتے ہیں مجھے اب آپ کی اس بات نے جستجو اور تجسس میں ڈال دیا ہے کہ آپ ہمیں کونسی خوشکن خبر سنانا چاہتی ہیں اس موقع پر زہران بول پڑی اور عبیدہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی عبیدہ میری بہن یہ خبر تم سناوگی یا میں ان سے کہہ دوں عبیدہ بھی مسکرانے لگی تھی زہران میری بہن نہیں یہ خبر میں ہی سناوگی جو کچھ عبیدہ کہنا چاہتی تھی شاید اس کا علم مرسینہ مشل جمارہ اور عبیرہ کو تھا اسی بنا پر وہ اپنے چہروں کو دھامتی ہوئی مسکرہ رہی تھی یہاں تک کہ کمرے میں عبیدہ کی آواز سنائی تھی مجددین میرے بیٹے حالات کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں کب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ سلے بھی بار بار مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہوئے سلطان کو اپنے لشکر کے ساتھ حلب سے نکل کر ان کی سرکوبی پر مجبور کرتے ہیں اس بنا پر مجھے خدشہ ہے کہ نا جانے سلطان پھر کب اور کس وقت اپنے لشکر کے ساتھ سلیبیوں کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑا ہو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہی تم لوگ گھر واپس آوگے اس کے ٹھیک تیسرے دن تم لوگوں کی شادی کا احتمام کیا جائے گا یہ آخری فیصلہ ہے اور تم تینوں میں اگر کسی نے اس میں تبدیلی کرنا چاہی تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گی اس سلسلے میں آج ہی تم تینوں کی شادی کی اطلاع سلطان محترم کو بھی کر دی جائے گی تاکہ وہ تم تینوں کی شادی میں شرکت کریں یہاں تک کہنے کے بعد ابیدہ رکی پھر وہ مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی بیٹے کچھ سامان رہ گیا ہے جس کی خریداری کرنی ہے اس کی فہرست جمارہ اور عبیرہ نے خود بنا کر مشل کے حوالے کر دی اس لیے کہ شادی کے سارے انتظامات مشل کر رہی ہے بیٹے آج کا دن آرام کرو کل مشل سامان کی خریداری کی فہرست تمہارے حوالے کر دے گی تم شمسدین اور خطلق دونوں کو ساتھ لے کر وہ اشیاء خرید لانا تاکہ شادی کے انتظامات کو آخری شکل دی جائے ابیدہ جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجددین نے اپنی قریب بیٹھے شمسدین اور خطلق کی طرف دیکھا وہ دونوں چپ بیٹھے تھے ازراح تمسخر مجددین نے ان دونوں کو مخاطب کیا تم دونوں نے اپنے چہرے ایسے بنائی ہوئے ہیں جیسے تمہیں اپنی شادی کی کوئی خوشی نہیں ہوئی گبراو نہیں یہ تم بننے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے اندر میں جانتا ہوں کہ خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے لیکن بظاہر تم اپنے ہونٹ بند کر کے خوب زبط اور نظم کا احتمام کیا ہوا ہے بہرحال اس لیے تم قابل تعریف ہو مجددین کے ان الفاظ پر شمسدین اور خطلق دونوں حز دیئے تھی پھر مجددین اٹھ کھڑا ہوا اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ماں جو خبر آپ نے سنائی ہے وہ ہے تو اچھی لیکن اس وقت ہم تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے ہمیں کھانا دیں سب سے پہلے مرسنہ اٹھی اور کہنے لگی آپ تینوں لباس تبدیل کریں اتنی دیر تک ہم آپ لوگوں کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کمرے سے نکل گئے تیسرے دن بڑی دھوم دھام اور بڑی شان و شوقت سے مجددین اور مرسنہ شمسدین اور جمارہ اور خطلق اور ابھیرہ کی شادی ہو گئی اس شادی کے چند روز بعد مجددین ایک روز اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ مرسنہ اس کمرے کی چیزیں درست کر کے رکھ رہی تھی یہ ان دونوں کی خوابگاہ تھی اسی لمحے دروازے پر مشل نمدار ہوئی دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے مشل نے انہیں مخاطب کیا آپ دونوں کو ماں بلا رہی ہیں اس وقت سب لوگ تایا سمرون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے مشل کے ان الفاظ پر چونکتے ہوئے مجددین نے مرسنہ کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا مرسنہ خیریت تو ہے مرسنہ نے ہاتھ میں پکڑا برطن ایک طرف رکھ دیا پھر وہ مجددین کے قریب آئی اور کہنے لگی مجھے تو کچھ علم نہیں اما بلا رہی ہیں تو چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی دونوں کمرے سے نکلے اور مشل کے ساتھ ہو لئے جب وہ نئے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہاں سمرون کے علاوہ عبیدہ ایزیبیل زہران جمارہ اور عبیرہ کی علاوہ شمس الدین اور خطلق بھی بٹھے ہوئے تھی وہ دونوں بھی سلام کرتے ہوئے ایک طرف وہ بٹھے ان کے قریب ہی مشل بھی بٹھ گئی بٹھنے کے ساتھ ہی اپنی ماں عبیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے مجددین کہہ رہا تھا اما مشل ہمیں بلانے گئی تھی خیریت تو ہے یہ جواب نے سب کو جمع کر رکھا ہی میرا دل کہتا ہے کوئی خاص بات ہے اس پر عبیدہ مسکر آئی اور کہنے لگی بیٹے کوئی خاص بات تم سے مشورہ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی بس معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں اور زبیل تمہاری پھوپی زہران اور محترم سمرون نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے یہ سلاح مشورہ ہم نے تم سب کی غیر موجودگی میں کیا تھا ایسا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ پہلے ہم چاروں بڑے اس پر اتفاق ہو جانا چاہتے تھے بس یوں جانو ایک بات پر ہم چاروں متفق ہو گئے اسی بینہ پر تم سب کو بلائیا ہے کہ وہ معاملہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے اگر اس میں تم دونوں کی رضا مندی ہوئی تو پھر اس پر عمل کیا جائے مجددین تم بڑے ہو تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہی گو میری بیٹی مرسینہ جمارہ اور عبیرہ دونوں سے عمر میں چھوٹی ہیں لیکن چونکہ تمہاری بیوی ہونے کے ناتے سے رشتے میں بڑی ہے اس کا مشورہ بھی سب پر فوقیت رکھتا ہے بیٹی معاملہ اب یہ ہے کہ ہمارے اس کھلے اور وسیع اہاتے میں تین مکان ہیں اور ان تینوں کو آباد رہنا چاہیے ہم نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شمس الدین اور جمارہ دونوں میان بیوی یہاں اسی نئے مکان میں رہیں گی سمرون بھی ان کے ساتھ رہیں گی اس طرح ان تینوں کے باعث یہی سا آباد رہے گا جہاں تک تمہاری پھوپی زہران کا تعلق ہے تو زہران کے ساتھ عبیرہ اور خطلق دونوں میان بیوی رہیں گی ان تینوں کے باعث وہ حصہ بھی آباد رہے گا اب باقی معاملہ بڑے آبائی مکان کا رہ گیا ہی تو بیٹے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں تم مرسینہ اور مشل رہیں گی مشل مرسینہ کے بغیر نہیں رہ سکتی تم نے خود بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مشل مرسینہ کو اور مرسینہ مشل کو کس قدر چاہتی ہے کس قدر پیار کرتی ہے تم نے اگر یہ اندازہ نہ لگایا ہوگا تو مرسینہ نے کم از کم تمہیں بتا دیا ہوگا کہ جب سے تمہاری اور مرسینہ کی شادی ہوئی ہے یہ سخت عذیت اور کوفت میں ہے اس لیے کہ یہ پہلے مرسینہ کے پاس سویا کرتی تھی اب بیچاری علاہدہ سوتی ہے تو اس کو نین نہیں آتی بہرحال آہستہ آہستہ آدھی ہو جائے گی اور یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس پر اگر تم لوگوں میں سے کسی کو اعتراض ہو تو کہو یہ فیصلہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ تم نے گزشتہ دنوں مجھے بتایا تھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اب کسی مہم پر نکلنے والا ہی اور اس مہم سے پہلے میں یہ فیصلہ کر کے اس پر عمل درامت کرنا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں جہاں کہیں بھی لشکر کو نکلنا ہوتا ہی تمہاری حیثیت چونکہ سالاروں میں عالی اور عرفہ ہی لہٰذا تمہیں سلطان کے ساتھ جانا پڑتا ہی اور ہاں بیٹے ایک بات اور جس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مہم نکلتی ہے تو پہلے تم تینوں بھائی اس کے ساتھ روانا ہو جایا کرتے تھی گھر کا کام کاج کسی نہ کسی طرح چل جاتا تھا اب ہم گھر کے افراد زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے تم تینوں میں سے ایک کو گھر رہنا ہوگا تین نہیں بلکہ دو میں سے مجھدیدین میرے بیٹے تمہارا جانا تو ضروری ہوتا ہے خطلخ اور شمسودین میں سے ایک کو گھر رہنا پڑے گا مجھدیدین کے بولنے سے پہلے ہی جھٹ سے خطلخ بول پڑا ماں آپ بلکل بے فکر رہیں صرف میں اور مجھدیدین سلطان کے لشکر میں روانہ ہوا کریں گی اور شمسودین یہاں رہا کرے گا اس پر شمسودین نے گھرنے کے اسے انداز میں خطلخ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیوں؟ مجھے لشکر کے ساتھ جاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے اگر کسی کو گھر پر رہنا ہے تو پھر باری تہرائی جائے گی کبھی خطلخ رہے گا تو کبھی مائے شمسودین اور خطلخ دونوں کی اس نوک جھونک پر سبحز دیئے تھی اس موقع پر سمرون بول پڑا بچوں میری بات سنو نہ خطلخ یہاں رہے گا نہ شمسودین حضب سابق تم تینوں پہلے کی طرح جنگوں میں حصہ لیا کرو گی میں اب بلکل تندرست ہوں چل پھر سکتا ہوں گھر کا سعودہ سلف کے علاوہ دوسری ضروریات زندگی بھی بازار جا کر لا سکتا ہوں اس سلسلے میں کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں سمرون کے ان الفاظ پر شمسودین ایسا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سمرون سے گلے مل گیا کئی بار اس کی پیشانی چومی پھر کہنے لگا یہ بات کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہی اس لیے کہ سمرون نے شمسودین کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بات کٹ کر کہنے لگا بیٹے تیری خوشی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تم تینوں حضب سابق جنگوں میں حصہ لوگی شمسودین اور سمرون کی اس گفتگو سے جمارہ بہت خوش ہوئی اور خوشی اور سکون کا اظہار کر رہی تھی قبل اس کے کہ کوئی بولتا حویلے کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی چھلانگ لگانے کے سی انداز میں شمسودین اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مقاتب کر کے کہنے لگا میں دیکھتا ہوں دستک کس نے دی ہے اس کے ساتھ ہی بڑی تیزی سے چلتا ہوا شمسودین باہر نکل گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بھائی آپ کو سلطان نے طلب کیا ہی مجددین فوراں اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی مرسینہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی پھر سب کو مقاتب کر کے مجددین کہنے لگا دو دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرنے والا ہی میرے خیال میں اسی سلسلے میں سلطان نے مجھے طلب کیا ہے دراصل اس وقت ہمارے سامنے دو مہمات ہیں ایک سلیبیوں کا قلعہ مارم اور دوسرا سیدہ کا شہر ان دونوں جگہوں سے سلیبی پھر ہمارے خلاف شرارتیں کرنے لگے ہیں اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو یورپ سے سلیبی ان سرزمینوں میں آگئے ہیں وہ چین سے نہ خود بڑھتے ہیں نہ پہلے سے ان سرزمینوں میں موجود سلیبیوں کو چین سے بڑھنے دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر دھاوا بول دیتے ہیں میں دیکھتا ہوں سلطان کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے لشکر کی روانگی میں تبدیلی کر کے سلطان پہلے روانہ ہونا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجددین جب باہر نکلنے لگا تو مرسینہ نے اسے مخاطب کیا لباس تبدیل کر کے جائیے گا میں نے آپ کا ایک نیا لباس تہ کر کے رکھا ہی آپ اسے پہن کر جائیے گا اس پر اپنے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین کہنے لگا کوئی بات نہیں یہی ٹھیک ہے مرسینہ نے گھرنے کے سے انداز میں مجددین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا یہ ٹھیک نہیں ہے چلیں پہلے لباس تبدیل کریں مرسینہ کے اس پیار بھرے انداز پر سب مسکرہ رہے تھی پھر دونوں آگے پیچھے باہر نکلے دوسرے مکان کے حصے میں جا کر مرسینہ نے بڑے پیارے انداز بھی مجددین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی خوابگاہ میں لے جاتے ہوئے کہنے لگی یہ لباس جو پہن کر جانے والے تھی ٹھیک نہیں ہے پہلے جو کچھ بھی آپ کرتے رہے تھی وہ آپ کی مرضی سے ہوتا رہا ہی اب آپ کا لباس اور دوسری ضروریات کا خیال رکھنا میرا کام ہے پھر مسکرہ تہوے مجددین مرسینہ کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا اپنا لباس پہنا پھر وہ وہاں سے نکل گیا تھا